بورٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب میں تنخواہوں کا بجٹ انتظامی معاملات پر خرچ ہوگا سرکاری ہسپتالوں میں تائینات، ڈاکٹر، سٹاف اور دیگر امنکی تنخواہیں نون سیلری بجٹ میں منتقل ہوں گی اسپیشلائز ہیلڈ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کے لیے تنخواہوں کی مد میں سالانہ 79 ارب روپے رکھے گئے ہیں نون سیلری بجٹ کی مد میں 66 ارب روپے کا بجٹ پہلے منظور شدہ ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ تنخواہوں کا بجٹ اب ہسپتالوں کے اخراجات پر خرچ کرنے کی استدا کی گئی ہے مہکمہ اسپیشلائز ہیلڈ نے دو ارب 87 کروڑ روپے کے فنڈز منتقل کرنے کی درخواست دی ہے مہکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ سیلری بجٹ لیپس ہونے سے بہتر ہے کہ ہسپتالوں کے انتظامی اخراجات پر خرچ ہوں پرائیوٹ ہسپتالوں میں صحت کارٹ پر علاج بلوں کی جانچ کے لیے حکومت کا کمیٹی بنانے کا فیصلہ مہکمہ اسپیشلائز ہیلڈ کیر اور مہکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کمیٹی میں شامل ہوں گے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلا میں یونیورسل ہیلڈ انشورنس پروگرام کے تحت شہریوں کا پرائیوٹ ہسپتالوں میں مفتلات جاری ہے پرائیوٹ ہسپتالوں نے حکومت سے علاج کے بل بھی مانگنا شروع کر دیے ہیں حکومت ہسپتالوں کے بلوں کی جانچ کے لیے کمیٹی بنا رہی ہے جو ہیلتھ کارٹ پر دیے گئے علاج کا جائزہ لے گی حکومتی کمیٹی میں سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے حکام بھی شامل ہوں گے پنجاب کے سات سو نوے کالجز میں ہزاروں اسامیاں خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے کالجز میں اسادزہ کی آٹھ ہزار اسامیاں خالی پڑی ہیں پنجاب کے سات سو نوے کالجز میں ہزاروں اسامیاں خالی ہونے کا انکشاف کالیجز میں اساتزہ کی آٹھ ہزار اسامیاں خالی پڑی ہیں پنجاب کے سات سو نوے کالیجز میں ہزاروں اسامیاں خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے کالیجز میں کالیج اساتزہ کی آٹھ ہزار اسامیاں خالی پڑی ہیں اس حوالے سے محکمہ ہائی ایڈوکیشن نے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو چھ ہزار کالیج اساتزہ بھرتی کرنے کی ریکوزیشن ارسال کا رکھی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے کالیج اس کے لیے دو ہزار اساتزہ بھرتی کر لیے ہیں مذکورہ دو ہزار اساتزہ کی بھرتی کے باوجود پنجاب میں کالیج اساتزہ کی چھ ہزار اسامیاں اب بھی خالی ہیں اساتزہ کی اسامیاں خالی ہونے سے تدریسی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں حکمہ ذرا شعبہ وارٹر منجمنٹ کے ملازمین نے ڈی جی وارٹر منجمنٹ سے مذاکرات کے بعد آٹھ روزہ دھرنا ملتوی کر دیا بے روزگار کر دیے گئے ایک ہزار تین سو باسٹ ملازمین کے روزگار کی بہالی کا فیصلہ جمعہ 28 جنوری کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا سیول سیکیٹریٹ چوک پر جاری آٹھ روزہ دھرنے کے مظاہرین سے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے گزشتہ روز ملاقات کی عمر شیر چٹھا نے لاہور بم تھماکے کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرین کو سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا اور دھرنے کی جگہ تبدیل کرنے کی درخواست کی مظاہرین نے ڈی سی سے ان کے مطالبات کابینہ اجلاس کے اجنڈے میں شامل کرنے کی شرط پوری کر دینے پر دھرنا زرات ہاؤس ڈیویس روڈ پر منتقل کر دیا ڈی جی شو بائی وارٹر منجمنٹ ملک محمد اکرم نے مظاہرین کے تین رکنی وفت سے ملاقات کی مظاہرات کے نتیجے میں نوکریوں سے نکالے گئے ملازمین نے دھرنا اٹھائے جنوری تک ملتبی کر دیا ڈی جی وارٹر منجمنٹ نے نوکریوں سے نکال دیا گئے ملازمین کی سترہ سالہ سروس کا اعتراف کیا ملازمین کے ساتھ ہمدردی کا ازار کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ کابینہ کے ہونے والے آئندہ اجلاس میں نکالے گئے ملازمین کی بحالی کا ایجنڈا زیر بحث آئے گا اتجاجی ملازمین نے اٹھائے جنوری تک دھرنا موخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے روزگار بحال نہ کیا گئے تو وزیرالہ ہاؤس کے باہر بھوک ہر تالی کیمپ لگائیں گے ڈی سی صاحب سے جو ہمارے کل مذاکرات ہوں ہیں ان کے تحت کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دانی کروا ہی ہے کہ آپ کا کابینہ کے اجلاس میں شامل کر دیا گیا ہے اجنڈا وہ رات کو گہرہ بجے ہمیں لیٹر بھی دے گئے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یقین دانی کروا ہی ہے کہ جو آپ کی سمری میں تین پوائنٹ ہے آپ کی پی پروٹیکشن، ایج ریلیکسیشن اور ایڈوٹائزمنٹ ریلیکسیشن ان تینوں کا بھی انشاءاللہ مسئلہ حال کیا جائے گا آپ لوگ ایسے ہی نوکریاں کرتے رہے گے جیسے سترہ سال سے کرتے رہے ہیں گاریوں کی ٹرانسفر اور ریجسٹریشن کے لیے چند روز قبل شروع کیا گیا بائیومیٹرک سسٹم ایکسائز کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا سسٹم کے آغاز کے پہلے بارہ روز میں گاریوں کی ٹرانسفر میں ساٹھ فیصد کمی ہوئی گاریوں کی ٹرانسفر اور ریجسٹریشن کے لیے چند روز قبل شروع کیا گیا بائیومیٹرک سسٹم ایکسائز کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا سسٹم کے آغاز کے پہلے بارہ روز میں گاریوں کی ٹرانسفر میں ساٹھ فیصد کمی گاریوں کی ٹرانسفر کے لیے usa کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا بائیومیٹرک سسٹم کے پہلے بارہ روز میں محکم ایکسائز کو ایک عرب سے زائد کا نقصان ہوا روہ سال کے پہلے بارہ روز میں مینور ٹرانسفر سے شہریوں نے اٹھائیس ہزار سے گاڑیاں ٹرانسفر کروائیں بارہ جنوری سے شروع ہونے والے بائیومیٹرک سسٹم کے بعد صرف بارہ ہزار گاڑیاں ٹرانسفر ہوئیں گاڑیوں کی آن لین ٹرانسفر کے لیے خریدار اور فروخت کنندہ کی بائیومیٹرک تصدیق ضروری ہے ایکسائز حکام کے مطابق شہریوں آن لین ٹرانسفر فیس کی ادائیگی کے بعد بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے گاڑی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں شہریوں کو سسٹم کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی ٹرانسفر میں کمی واقعہ ہوئی ہے امید ہے آئندہ چند روز میں سسٹم میں بہتری آ جائے گی الڈی اے حکام نے سپورٹس کامپلیکس کے فنڈز کی بہتی گنگا میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ دھو لیے سپورٹس کامپلیکس کے مہانہ آلاونس سے دل نہیں بھرا تو ایک تنخواہ بونس ادائیگی کی بھی از خود منظوری دے دی الڈی اے حکام نے سپورٹس کامپلیکس کے فنڈز کی بہتی گنگا میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ دھو لیے سپورٹس کامپلیکس کے مہانہ آلاونس سے دل نہ بھرا تو ایک تنخواہ بونس ادائیگی کی بھی از خود منظوری دے دی الڈی اے سپورٹس کومپلیکس کی اگزیکٹیو کمیٹی نے ستائیس نومبر کو اچانک میٹنگ کی الاؤنس کے ساتھ ساتھ ایک تنخواہ بونس کا نوٹیفکیشن دو ماہ بعد سترہ جنوری کو جاری کیا گیا ذرائع کے مطابق نوٹیفکیشن میں تاخیر کی وجہ ڈائریکٹر فاناس کا ایک افسر کو غیر قانونی الاؤنس دینے پر اعتراض تھا ذرائع کے مطابق الڈی اے شعبہ فاناس نے آلاونس لینے کے باوجود ایک تنخواہ بونس کو بھی بلا جواز قرار دے دیا سپورٹس کومپلیکس اگزیکٹیو کمیٹی میں شامن ممبران نے بغیر اتھارٹی منظوری از خود بونس منظور کر لیا ڈی جی الڈی اے کو بطور چیئرمن ایک تنخواہ بونس ملے گی ڈی جی ہیڈکوارٹر فارکلیت میر بھی بطور سیکرٹری بہتی گنگا میں ہاتھ دھویں گے ڈی ریکٹر ایڈمیسٹریشن ڈی ریکٹر فاناس ڈی ریکٹر انجینرنگ بھی ایک مزید تنخواہ سمیٹیں گے انٹرنل آڈیٹر مینجر پی ایس او سمیٹ ڈیپٹی مینجرز کو بھی اضافی تنخواہ ملے گی بونس لینے والے ملازمین کو اسے قبل مہانہ بھاری بھر کم الاؤنس بھی دیا جاتا ہے ملازمین نے حکام بالا سے سپورٹس کمپلیکس کی فیسوں کے پیسوں کو الاؤنس اور بونس میں اڑانے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوال اس چپورٹ میں ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس کا چالان سپیشل جج سینٹرل کے عدالت میں پیش کر دیا کیس میں شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت 21 ملزمان نامزد ہیں اور ان پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے سپیشل جج سینٹرل لاہور اجاز حسن آوان نے شہباز شریف حمزہ شہباز سلمان شہباز سمیت 21 ملزمان کو یکم فروری کو طلب کر لیا ہے ہائی کورڈ میں خاجہ سرا کو پلیس میں بھرتی نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی جسرس شجاعت علی نے آئیشی پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تاہم ڈی آئی جی لیگل نائم شیخ عدالت میں پیش ہوئے جسرس شجاعت علی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا خاجہ سرا پاکستانی نہیں ان کا تعلق لدھیانہ سٹیٹ سے ہے آئیشی نے کس قانون کے تحت پلیس میں بھرتی کے لیے نظر انداز کیا عدالت نے تمام سرکاری محکموں میں خاجہ سرا کی بھرتی سے متعلق تفصیلات آئیدہ سمات پر پیش کرنے کا حکم دے دیا انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے تحریک لبائی کے سترہ کارکران کو بری کر دیا ان کے خلاف تھانہ سندر میں مقدمہ درج تھا ملزمان میں حافظ سلیم، زہور احمد، محمد اقبال، خادم حسین، اللہ دیتہ اور اختر رلی سمیت دیگر شامل ہیں اداکارہ میرہ کی والدہ شفقت زہرہ پر گلبرگ میں بلازے کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی درخواست گزار شفقت زہرہ کے بھائی کے مطابق بلازہ تمام بہن بھائیوں کی مشترکہ ملکیت ہیں شفقت زہرہ اس پر غیر قانونی قابض ہیں سیول کورڈ میں کیس کی سماعت یکم فروری تک ملتوی کر دی گئی یوکے کے لیے بک کر آیا گیا پارسل گم ہونے کا کیس ساری فدالت نے انٹرنیشنل ایکسپریس اینڈ کارگو سرویس گلبرگ کے خلاف نوے ہزار روپے کی ڈگری جاری کر دی تاؤنشپ کے رہائشی امران اختر نے انٹرنیشنل ایکسپریس اینڈ کارگو سرویس گلبرگ کے خلاف ساری فدالت میں چار لاکھ اکتالیس ہزار روپے ہرجانے کا دعوی دائر کیا اور موقف اختیار کیا کہ اس نے یوکے کے لیے ایک پارسل بک کر آیا جو کارگو سرویس نے گم کر دیا پارسل گم ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی عذیت میں مبتلا ہو گیا کمپنی سے رابطہ کیا لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی عدالت نے دعوے پر کارگو سرویس کے مالک کو طلب کیا عدالت نے مالک کے خلاف نوے ہزار روپے کی ڈگری جاری کر دی جبکہ عدالت نے درخواست گزار کو پچیس ہزار روپے بطور ہرجانہ بھی فوری ادا کرنے کا حکم دیا ہے کے صوبے کی اناسی تحصیلوں میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سرویس کا مرحلہ وار آغاز پہلے مرحلے میں گیارہ تحصیلوں میں باعث ایمبولینسز کی چابیاں متعلقہ حکام کے سپورٹ کر دی گئی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے قیادت میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سرویس نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا حوام کو ایمرجنسی سرویس کی بروقت فراہمی کے لیے باعث نئی ایمبولینسز متعلقہ حکام کے حوالے کرنے کی تقریب وزیراعلا آفیس میں منعقید ہوئی وزیراعلا عثمان بزدار نے ایمبولینسز کی چابیاں ایمرجنسی آفیسرز کو دی وزیراعلا عثمان بزدار نے کہا کہ پہلے مرحلے میں شرق پور شریف، صفدر آباد، نالنگ منڈی، نوشہرہ، ورکان، نورپور، قائد آباد، کہرور پکا، رنالا خود، پنڈی بھٹیاں، دریاخان اور جلالپور پیلا والا کی تحصیلوں میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا آغاز کیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی نے کہا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے ہر مشکل وقت میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور اس کو اپوزیشن کے پنجے سے چھڑایا ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے اتحادی جماعتوں سے با مقصد مشاورت کرے اتحادیوں کو اپوزیشن کیمپ کی طرف نہ دھکے لے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی سے کمبر حمید اور رانہ خالد محمود نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور سویرہ میر بھی موجود تھے چودری پرویزی لاہی نے کہا کہ حکومت کی سلامتی اور بھلائی اسی میں مضبر ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کی جال میں نہ آئے تھنڈے دل و دماغ سے اپنے فیصلے کرے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل سمید دیگر افسران کی لاہور ہائی کورٹ آمد چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سے ملاقات عدالتوں کے انتظامی امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے ملاقات کی اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید علی مرتضی ایڈیشنل سیکرٹری ویل فیر مبین الہی اور ڈی سی عمر شیر چٹھا سمید دیگر افسران موجود تھے ذرائع کے مطابق ملاقات میں زلعی عدالتوں کے امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا جوڈیشنل کامپلیک زلعی عدالتوں کے ججز سرکاری رہائش گاہوں سمید دیگر امور بارے تبادلہ خیال ہوا چیف سیکرٹری نے چیف جسٹس کو بریفنگ دی مسلم لیگ نون یومیں یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں بنائے گی نون لیگ لہور کے آفس میں کشمیر ونگ کے تنظیم سازی پر اجلاس ہوا خواجہ عمران عزیر نے ٹرانسپیرنسی ریپورٹ پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا بلدیاتی اندخابات کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ نواز شریف جس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے وہ لہور کا میئر ہوگا مسلم لیگ نون لہور کے مرکزی آفس نصیر آباد میں کشویر ونگ کی تنظیم سازی کا اجلاس ہوا جس میں جنرل سیکرٹری نون لیگ لہور خواجہ عمران عزیر اڈیشنل جنرل سیکرٹری سید توصیف شاہ چودری شباز احمد سابق ڈیپٹی میرز چودری علا رکھا میاں تارک نظیر خان سواتی مہر محمود سویبولا گردیزی چودری نواز ناصر ڈار اکرام بڑھ بلال احمد بڑھ آمیر خان شباز حیدر اور صلاح الدین پپیس میں دیگر شریک ہوئے بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ عمران عزیر نے کہا کہ حکومت نے تو کشمیریوں کو مایوس کیا ہے لیکن ہم ان کی جنگ لڑتے رہیں گے آج ایک بار پھر یوم یک جہتی کشمیر بنانے کا دن آن پہنچا ہے تو مسلم لیگ نون اپنی پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت پر پانچ فروری کو مال روڈ پار ایک بار پور یک جہتی ریلی انشاءاللہ منعقد کرے گی جس میں ہمارے عراقین اسمبلی ہمارے تنظیمی عہد داران ہمارے پاکستان لاہور کے شہری جو ہیں وہ جوگ در جوگ شرکت کریں گے خواجہ عمران عزیر نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم کرپشن انڈیکس میں دس درجے نیچے آئے تھے موجودہ حکومت نے سولہ درجے چھلانگ لگائی ہے خواجہ عمران عزیر نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو دور بین سے ڈھونڈنے سے بھی امیدوار نہیں ملیں گے جس وفاقی وزیر کو میر بنانے کا سوچا جا رہا ہے اس کی زمانت بھی ضبط ہو جائے گی لاہور نون لیگ کا قلعہ تھا اور رہے گا کیمرامین رانہ آیاز کے ساتھ فسی اللہ سیٹی فارڈی ٹو والدین کا سایا نہ رہا تو گھر کی بیٹیوں نے سڑک کنارے سٹال لگا لیا سموسے پکورے اور آلو چنے بیچ کر باعزت روزگار کمانے کا فیصلہ کیا اچھے برے لوگوں میں کسی نے تنس کیا تو کسی نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے مدد کا یقین دلایا سڑک کنارے چھوٹا سا سٹال لگا کر زندگی کی گاڑی کھینچنے والی یہ بہنیں حلا سے مجبور ضرور ہیں لیکن مشکل صورتحال کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی حمد رکھتی ہیں والدین کا سیاہ سر سے اٹھا تو گھر کی بڑی بیٹی ہنٹی بہن سے مل کر پکورے سموسے اور آلو جنے کا سٹال لگا لیا ہنہا کہ اپنے خواب تو چکنا چور ہوئے لیکن وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتی ہے ہمیں پریشانی ہے مشکل ہے میں یہ کام کر رہی میں نے ان کو چاروں کو پڑھانا ہے ان کو کچھ بنانا ہے میں نے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کچھ بن جائے میں محنت کروں ازمائش کی گھڑی میں اللہ تعالی کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے ان یتیم بہنوں کو بھی مخیر شخص کی جانب سے مدد کی یقین دانی کروائی گئی ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے حوالے سے کہ ہم ان کو ایک مرلے کا گھر اور اس کے نیچے ہی دکان بنا کر دیں گے ابھی تین ماہ کے اندر ہم ان کو اسی گھر میں جہاں یہ رہ رہے ہیں اس کے اخراجات دیں گے اور آگے چل کے ہم انشاءاللہ تین ماہ کے اندر اندر ان کو ان کا گھر اور انشاءاللہ دکان بنا کر دیں گے تاکہ یہ اپنے پاوم پہ کھڑیوں اور قوم کی باہمت بیٹیاں بنیں گھر کی ٹیبل چھوٹا سلنڈر اور کڑاہی یہی کل سرمائے ہے جس کے سہارے اس خاندان کا نظام چل رہا ہے ہمت اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ منزلیں ان کو ملتی ہیں جو کہ منزلوں کا پیچھا کرتے ہیں کیمرہ میں ساکی ملی کے ساتھ سادیہ خان لاہور یونیورسٹی آف منیشمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر حسن سحیب مراد سکول آف منیشمنٹ طلبہ کی کائدانہ صلاحیتوں کے کلپ کی تقریب منعقید کی گئی ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رزا اور ڈی جی یو ایم ٹی عابد شیروانی اور دیگر نے شرکت کی پروفیسر علی چوہان عبد المعید سحیب بٹ اروج حمید اور تاہا تازین تقریب میں شریک ہوئے رائنہ ادنان ڈاکٹر حسن سحیب اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوتیں قرآن پاک سے ہوا قومی ترانہ پڑھا گیا اور اس کے بعد کلپ کے ممبران طلبہ نے اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھایا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل یو ایم ٹی آبد شیروانی نے کہا کہ یہ لیڈرشپ کلپ یو ایم ٹی کے طلبہ کی کائدانہ صلاحیتوں کو پروان چرہانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے اسلامی جمعید طلبہ لہور کے تحت ایجوکیشن ایکسپو کا دوسرا روز ایجوکیشن ایکسپو کے دوسرے روز بھی خاص گہمہ گہمی رہی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے علم کی بستی بسانے پر منتظمین کو سراہا یہاں دو دنوں سے ایجوکیشن ایکسپو میں لاہور کے ہزار ہاتھ طلبہ اور طالبات نے شرکت کی ہے اور ایک علم بستی انہوں نے بسائی ہے دمائش میں مختلف یونیورسٹیز اور ای کامرس سٹالز پر طلبہ کے مختلف تعلیمی پروگراموں پر رہنمائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ملبوسات سٹیشنری سجاوٹی سامان اور کھانے پینے کی اشیا کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں دائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹس سلیم انور نیٹ سول کے فاؤنڈر سلیم گوری حماد صافی ایم پی ندیم عباس بارہ سیکریٹری پریس کلب عبدالمجید ساجد نیشنل بائیکر مکرم جاوید سلیم قریشی اور علی مصطفہ نے ایڈوکیشن ایکسپو کا دورہ کیا دوسرے روز بھی مختلف شعبوں کے ماہر شخصیات نے سوال جواب کے سیشن میں حصہ لیا متضمین کی جانب سے نوجوان صحافیوں کو ایوارڈ دیے گئے اور پوزیشن ہولڈر سلبا کو انعماد سے نوازا گیا کیمرمنٹ ٹیپو منیر کے حمراہ اسمان محبوب سٹی فارٹی ٹو لہار نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فارٹی ٹو